کسی پہ اتراز آ رہا ہے کہ پہلے پچھلے دور کو ہائیبرٹ دور کہا جا رہا تھا تو اب یہ جو کاؤنسل بنی ہے ایک اتراز آ رہا ہے کہ یہ ہائیبرٹ پلس ہو گیا ہے اس میں آپ نے شریک کر لیا ہے ملیٹری کو اچھی بہات نے کچھ چھپایا نہیں کسی سے کچھ چھپ کے کام نہیں کیا اب آ جاتے ہیں آپ کے ہائیبرٹ کی جو بات آپ نے کی ہے مجھے بتائیں کہ وہ جو عمران نیازی کا جو ہائیبرٹ موڈل تھا وہ کیا تھا کہ پوری کی پوری سیاسی لیڈرنشپ کو بے گناہ جیلوں میں ان کو بند کر دیا جائے خواتین کو جیلوں میں بند کر دیا جائے کسی کو یہ بھی احساس نہ ہو کوئی بیمار ہے کوئی اپنے والد کی تیمارداری کے لیے موجود ہے عید کی رات ہے خواتین کو جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے گھروں کو محاصرے میں لیا جا رہا ہے اس ہائیبرٹ آپ موڈل کی بات کر رہی ہیں جس میں چین جیسا ہمارا ہمالیا نما دوست ہمارے برادر موالک جو خلیج میں سعودی ریبیا قطر یوئی ترکی ایران یہ پاکستان کے برادر موالک ہیں ان سب کے ساتھ یک مشت تعلقات کو تباہ کر دیا جائے اس ہائیبرٹ موڈل کی آپ بات فرما رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مقام عبرت ہے ہمارے دیئے اور اس ہائیبرٹ موڈل کے لیے کہ اپنی سیاست کو چمکانی کے لیے چینی کمپنیوں کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے گئے اور کرپشن کے اندازہ کیجئے چین جو کہ پاکستان پاکستان کی پہتر سالہ تاریخ میں ہر برے وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا چاہے وہ انیس سو پیسل کی جنگ تھی چاہے وہ انیس سو اکھتر میں آٹھ سو بھیڑ بکریوں کی بات تھی چاہے وہ پاکستان کے جو انٹرنیشنل فورم پر جو ہماری جو معاملات تھے ہمارے جو سپورٹ تھے ان کو یعنی دیوانہ وار سپورٹ کیا سی پیک کے تحت پچیس ارب ڈالر سے زائد یہاں پر سرمایہ کاری کی اس وقت جب کوئی ایک دھیلہ لگانے کے لیے تیار نہیں یہ بائی ڈیزائن ہوا یہ کسی ایجنڈے پر ہوا یہ ہائیبرڈ موڈل کا نتیجہ تھا نا بالکل ٹوٹل بائی ڈیزائن تھا امران میازی کی یہ اس کی ایک ساز چیز سوچ تھی کہ نواز شریف کے جہاں جہاں فوٹ پرنٹس ہیں ترقی اور خوشحالی کے جہاں جہاں تعلقات ہیں ان کو جڑ سے کار دو پرائیم میریسٹر یہ تو امران صاحب کا تھا اس بات کا کوئی پرواہ کیے بغیر کہ اس کے کتنے بھیانک اور ہولناک نتائج نکلیں گے جو کہ نکلے اب میں آپ کو بلا خوف تردید یہ بتا سکتا ہوں کہ چین کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے میں اور اپنے برادر ممالک سے تعلقات کو دوبارہ استوار کرنے میں کتنی ہم نے سنجیدہ کاوشن کی میں نے میری حکومت کے وزراء نے موجودہ جو سپاہ سلار ہیں فوج کے ہم سب نے مل کر وزیر خارجہ نے یقین کریں کہ میں آپ کو بدان سکتا اس کی تفسیر ایک سرد موری کا ایک ایک فضا تھی میں کسی ملک کا نام نہیں دے رہا لیکن جنرلی